اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم آج ہم The Merchant of Venice کی اردو سمری بیان کریں گے یہ ایک ڈراما ہے جو شیکسپیر نے لکھا ہے اور انگلیش لیٹریچر میں اس کا بہت بڑا مقام ہے اور مختلف جو کورسز ہیں اس میں ٹیکس بکس میں اور ایون کمپیٹیشنز میں کمپیٹیشن اگزیمنیشنز میں اس کے بارے میں سوالات آتے ہیں ٹیکس بکس میں اس کو شامل کیا گیا ہے اور اس کی بہت اہمیت ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اردو میں اس کی سمری آپ کے سامنے لے آؤں تاکہ یہ ڈراما آپ کے بالکل ذہن نشین ہو جائے تو جب یہ آپ کے ذہن نشین ہوگا تو اس پر آپ اگر کسی کریکٹر کے بارے میں لکھنا ہو یا ڈرامے کی سمری لکھنا ہو تو آپ اپنے انداز میں اس کو لکھ سکیں گے اور یہ ڈراما آپ کے ذہن میں انشاءاللہ بیٹھ جائے گا سو لیٹس بگین ان دی نیم اف اللہ وینس جو کہ اٹلی کا ایک شہر ہے اس میں ایک یہودی رہتا تھا اور وہ اس کا نام شائلوک تھا یہ سودخور تھا سود پر بڑی سود پر یہ رقم دیا کرتا تھا لوگوں کو اور جب وہ مقررہ وقت پر وہ سود نہیں لوٹاتے تھے تو ان پر سخت سزائیں لاغو کرتا ہوتا تھا اور اس طرح لوگ جو ہیں اس وجہ سے اس کی سنگدلی اور بیرحمی کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اور یہ یہودی تھا اسی وینس شہر میں اور شہر دراصل عیسائیوں کا شہر تھا اسی شہر میں عیسائی ایک تاجر تھا نوجوان تاجر انتونیوں جو کہ بہت زیادہ رحم دل تھا اور لوگوں کو قرضہ حسنہ کے طور پر رقم دیا کرتا تھا مفت میں قرضے دیتا تھا اور لوگوں کی جب وہ مشکل میں ہوا کرتے تھے تو لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا تو یہ سودخوری کی وجہ سے شائلاغ سے نفرت کرتا تھا اور شائلاغ اس وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا کیونکہ اس کی رحم دلی شائلاغ کے کاروبار کے لیے نقصان دہتی جب یہ لوگوں کو مفت میں قرضے دیا کرتا تھا تو ظاہر ہے شائلاغ کا نقصان ہوتا تھا تو یہ دونوں ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے اور یہ کئی بار منڈی میں ریالٹو میں یہ کئی بار شائلاغ پر چوڑ دوڑا تھا اس نے اس کو برا بلا کہا تھا اس پر توکا تھا اس کو کتا کہا تھا اور کئی بار ان کی مدبیڑ ہو چکی تھی شائلاغ کو اس سے بہت زیادہ نفرت تھی اور وہ ایک ایسے موقع کی تلاش میں تھا کہ انتونیوں سے اپنا بدلہ لے سکے جو اس نے بی عزتی اس کی بار بار کی تھی اس کا بدلہ لے سکے یہودی چونکہ آوٹسائیڈرز تھے اور یہ شہر یہ حکومت یہ بھی عیسائیوں کی تھی اور عبادی بھی عیسائیوں کی تھی اور یہودی بہت کم مقدار میں وہاں لوگ رہتے تھے وہ بھی ایک کیمپ میں رہتے تھے اور وہ کیمپ رات کے وقت بند رہتا تھا اور صرف دن کے وقت اس کے دروازے کھول دیے جاتے تھے ورنہ وہ لوگ ایک قیدی کی حیثیت سے وہاں گزر بسر کرتے ہوتے تھے تو یہودی چونکہ کمزور تھا تو اس لیے انتونیوں سے اپنا بدلہ نہیں لے سکتا تھا انتونیوں کا ایک دوست تھا جو اس کو بہت زیادہ عزیز تھا بہت پیارا تھا اس کو اس کا نام تھا بسانیوں بسانیوں شرفہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا اس کے باپ نے اس کا والد مر چکا تھا اور اس نے بہت کم اس کے لیے ایک وراثت چوڑی تھی جو کہ بسانیوں نے اپنے لاعبالی پن کی وجہ سے وہ رقم ختم کر چکا تھا اور فرم ٹائم ٹو ٹائم وہ انتونیوں سے مدد مانگا کرتا تھا اور انتونیوں بڑی خوشی سے اس کی مدد کیا کرتا تھا ایک دن بسانیوں انتونیوں کے پاس آیا اور اس کے سامنے یہ فریاد کی کہ میں نے اپنی تمام رقم ختم کر لی ہے جو وراثت مجھے مل چکی تھی وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اب میرے پاس کوئی رقم نہیں رہی ہے اور میں ایک ایسی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہوں جس کا نام پورشا ہے اور وہ بیلمنٹ میں رہتی ہیں بیلمنٹ نامی جزیرے میں رہتی ہیں اور اس کا والد بہت زیادہ امیر کبیر شخص تھا جس کی حالیہ دنوں میں موت واقع ہوئی ہے اپنی وفات سے پہلے میں ان کے ہاں جایا کرتا تھا اور پورشا سپیچلس میسیجز کے ذریعے مطلب اشاروں کنائوں کے ذریعے مجھے پیغام دیا کرتی تھی کہ اگر میں نے اس کو شادی کی تجویز دی تو وہ اس کا انکار نہیں کرے گی مطلب اس کی باڈی لینگویج سے ایسا پتہ لگ رہا تھا کہ وہ بسانیوں کو پسند کرتی ہیں تو بسانیوں نے کہا کہ اتنی امیر کبیر امیرزادی کے پاس اگر میں اپنی شادی کا پیغام لے کر جاؤں گا اور ایسی ہی کنگال جیو سے جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ مجھے کوئی مطلب وہاں شنوائی نہیں ملی گی اور میرا رشتہ قبول نہیں کیا جائے گا تو انٹونیو کو اس نے درخواست کی کہ مجھے تین ہزار کرنسی رائی جلوقت جو اس وقت رائی جلوقت کرنسی تھی تین ہزار ڈکیٹ وہ مجھے دے دو اور تاکہ میں یہ شادی کرنوں اور شادی کی بات ظاہر ہے مجھے مال دولت سب کچھ مل جائے گا تو میں دے دوں گا انٹونیو بہت پریشان ہوا اس نے کہا کہ میرے چار جہاز سمان سے لدے ہوئے آ رہے ہیں لیکن ان کے پہنچنے میں کچھ وقت ہے اور فی الحال میرے پاس تین ہزار ڈکیٹ نہیں ہیں تو اس نے کہا کہ شائلوق کے پاس چلتے ہیں اور شائلوق سے قرضہ مانگ لیتے ہیں جب وہ شائلوق کے پاس چلے گئے تو شائلوق دل ہی دل میں خوش ہوا اور انٹونیو سے بدلہ لینے کا سوچنے لگا انٹونیو نے جب اسے کہا کہ اس کو تین ہزار ڈکیٹ چاہیے تو شائلوق نے اس کو کہا کہ تم نے کئی بار میرے جیوش کپڑوں پر تھوکا ہے تم نے کئی بار مجھے کتہ کہا ہے تم نے کئی بار مجھے برا بھلا کہا ہے تو مجھے یہ بتا دو کیا کتے کے پاس رقم ہوتی ہے دینے کیلئے بارال اس نے کہا کہ میں انٹونیو نے کہا کہ مجھے رقم تم دوستی میں نہیں دے رہے ہو میں سود پر رقم مانگ رہا ہوں اور اگر میں نے مقررہ وقت پر قرضہ واپس نہیں لوٹایا تو تم جو چاہو سزا مقرر کر لو یہودی نے کہا کہ میں تم سے کوئی سود نہیں لوں گا اور میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا کیونکہ ہمارے یہودی دستور میں یہ شامل نہیں ہے کہ ہم بدلہ لے لیں میں تم سے دوستی کرنا چاہوں گا میں تمہیں تین ہزار دکیٹ تین مہینے کے لیے دیتا ہوں اور کھیل ہی کھیل میں تم بس ایک بانڈ پر دستخط کر لو اور وہ اس بانڈ میں یہ لکھو کہ تین مہینے میں اگر تم نے میرا قرضہ نہ لوٹایا تو میں تمہارے بدل کے کسی بھی حصے سے ایک پاؤنڈ گوشت کاٹنے کا حق دار ہوں گا تو بسانیو نے اعتراض کیا مگر انتونیو راضی ہوا اور اسی درمیان یہودی نے کہا کہ تم یہودی لوگ بدعاقیدہ لوگ ہو تم بدزن قسم کے لوگ ہو تم عیسائی لوگ بدزن قسم کے لوگ ہو تم لوگ لوگوں پر اعتماد نہیں کرتے ہو تو یہ تعانیٰ سن کر انتونیو راضی ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے رقم دے دو اور اگر میں رقم نہ لوٹا سکا تو تم میرے بدن کا جو حصہ جہاں سے چاہو گوشت کاٹ لو ایک پاؤنڈ بسانیو کے اعتراض کی باوجود یہ اگرمنٹ انہوں نے کر لیا پھر اس بانڈ پر دستخط بھی کر لیے اور بسانیو رقم لے کر پورشا کے پاس بل مونٹ چلا گیا اس کے ساتھ اس کا دوست کرشیانو بھی تھا جب وہ وہاں پہنچ گیا تو ظاہر ہے وہ لوگ پہلے سے بھی ایک دوسرے کو جانتے تھے پورشا اس کو ریسیو کر رہی تھی وہ بہت خوش ہوئی اور جب اس نے اس کو شادی کی تجویز پیش کر دی تو پورشا اور بھی زیادہ خوش ہوئی اور اس نے قبول کر لیا اسی دوران گریچیانو نے کہا کہ میری بھی اگر اس دوران شادی ہو جائے تو کیا بات ہے تو بسانیوں نے اس کو کہا کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی شادی کرنے کیلئے راضی ہو جائے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو گریچیانو نے کہا کہ پورشا کی ایک خادماتین نے ریسا کہ یہ میرے ساتھ شادی کرنے کیلئے راضی ہیں اور تیار ہے بشرت یہ کہ پورشا اجازت دے دے جب پورشا سے پوچھا گیا تو پورشا نے کہا کہ ٹھیک ہے میری اجازت ہے تو سارے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور شادیوں کے تیاری میں تیاریاں شروع کر لی اسی دوران ایک میسنجر آ گیا اور اس نے انتونیوں کا خط بسانیوں کے دیا انتونیوں نے لکھا تھا کہ شائلوک کا مقرر کردہ وقت پورا ہو چکا ہے لیکن میری جہاز رستے میں ڈوب گئے ہیں اور میں رقم دینے کے قابل نہیں ہوں اب شائلوک مجھ سے ایک پاؤنڈ گوشت میری بدن سے کاتے گا اور ظاہر ہے جب وہ میری بدن سے ایک پاؤنڈ گوشت کاتے گا تو میں مر جاؤں گا اور شائلوک کہتا ہے کہ میری دل کے قریب سے وہ ایک پاؤنڈ گوشت کاتے گا تو اگر تم آ سکتے ہو تو موت سے پہلے میرے پاس آ جاؤ تاکہ میں تمہیں دیکھ لوں یہ خط پڑھ کر بسانیوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے بہت زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے پرشاہ اس سے پوچھتی ہے کہ خط میں کیا لکھا ہے وہ اس کو بتاتا ہے کہ میں چونکہ میرے پاس اپنی کوئی دولت نہیں تھی میں سب کچھ اڑا چکا تھا یہاں آنے سے پہلے انتونیوں سے میں نے رقم لی اور انتونیوں نے وہ رقم میرے لیے شائلوک سے ادار لے لی تھی سوتھ پر لے لی تھی کہ اگر مقررہ وقت پر وہ رقم نہ لوٹا سکا تو شائلوک اس کو بتورے سزا اس کے جسم سے ایک پاؤنڈ فلش ایک پاؤنڈ گوشت کاٹے گا اب انتونیوں کے جہاز ڈوب چکے ہیں اور انتونیوں رقم دینے کے قابل نہیں ہیں اس لیے شائلوک جو ہیں وہ اس کے جسم سے ایک پاؤنڈ گوشت کاٹنے کا ارادہ کر رہا ہے پرشاہ نے اس کو چہ ہزار ڈکیٹ دے دیئے کہ تم اس کو ڈبل قیمت ادا کر لو اگر اور چاہیے تو وہ بھی ادا کر لو اور انتونیوں کو وہاں سے رہا کراؤ اور اس دوران پرشاہ نے تجویز دی کہ جانے سے پہلے ہم شادی کر لیتے ہیں تاکہ تم میری جائیدات کے حقیقی اور جائز وارث بن جاؤ تو جلدی میں انہوں نے گریسیانوں نے نیریسہ سے شادی کر لی اور بسانیوں نے پرشاہ سے شادی کر لی اور چلتے بنے چہ ہزار ڈکیٹ کی رقم لے کر چلتے بنے اس دوران پرشاہ نے اپنے ایک کزن کو جو کہ لائر تھا اس کو خط لکھا کہ اس قسم کا معاملہ ہے ڈیوک آف وینس کے عدالت میں اس کی سماعت ہوگی مجھے قانونی مشورے بھی دے دیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے وہ لباس فراہم کر دے جو وکیل عدالت میں پیش ہوتے وقت وہ گاؤن جو پہنتے ہیں وہ گاؤن مجھے فراہم کر دیں اور اس کے ساتھ ڈیوک آف وینس کو خط لکھیں کہ میرا ایک اسسٹنٹ آ رہا ہے اور اس مقدمے میں پیش ہوگا یہ سارا انتظام کرنے کے بعد وہ بیس بدل کر اس نے مرد وکیل کا بیس بدلا اور نیریسہ نے اس کے اسسٹنٹ کا مرد اسسٹنٹ کا بیس بدلا اور وہ وینس چلے گئے جب وہ وینس پہنچ گئے تو اس وقت مقدمہ شروع ہو چکا تھا ڈیوک آف وینس کے دربار میں اور سینیٹرز سارے بیٹے ہوئے تھے مقدمے کی سماعت کر رہے تھے شائلوک نے اپنا بانڈ ڈیوک آف وینس کے سامنے پیش کیا اس دوران پورشا پہنچ گئی اور اس نے ڈیوک کے سامنے خط پیش کیا اپنے کزن وکیل کا جو کہ ایک مشہور وکیل تھا اور کہا کہ میں اس کا اسسٹنٹ ہوں اور یہاں اس مقدمے کی پیروے کیلئے پہنچ چکا ہوں چونکہ وہ مرد کے مردانہ لباس میں اس نے اپنا وکیتا بھیس بتلا تھا تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ کوئی نوجوان وکیل آیا ہے ڈیوک نے اس کو اجازت دے دی ڈیوک نواب کو کہتے ہیں تو پورشا نے سب سے پہلے وہ خط دیکھا اور شائلوک کو کہا کہ اس بانڈ کے بدولت تمہیں یہ حق حاصل ہیں کہ انتونیو کے جسم سے جہاں سے چاہو اس سے ایک پاؤنڈ فلش تم حاصل کر لو یہ سن کر شائلوک بہت زیادہ خوش ہوا کہ یہ تو میرے کسی قسم کی دلیل سننے سے پہلے پہلے میرے حق میں فیصلہ دے رہا ہیں تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اس کی تعریف کی اس کے ساتھ ساتھ پورشا نے اس کو کہا کہ رحمدلی بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر تم رحم کرو اور یہ سزا تم لاغو نہ کرو تو تمہیں چہ ہزار ڈکیٹ مل جائیں گے اس نے انکار کیا اس نے کہا میں نے قسم کا اٹھائی تھی کہ میں یہ گوشت حاصل کر کے رہوں گا اور اس رقم کی کوئی حیثیت میرے قسم کے سامنی کوئی حیثیت نہیں ہے پورشا نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہیں مانا آخر کار پورشا نے انتونیو کو کہا کہ تم تیار ہو جاؤ کیونکہ جو بانڈ تم نے سائن کیا ہے اس بانڈ کے بدلے اب بطور سزا تمہارے جسم سے شائلوک کو حق حاصل ہو چکا ہے کہ وہ تمہارے جسم سے ایک پاؤنڈ گوشت الگ کر لے انتونیو کو باندھ لیا گیا اور شائلوک چھوڑی تیز کرنے لگا اتنے میں پورشا نے اس سے پوچھا کہ تم سکیل لے کر آئے ہو کیونکہ تم نے ایک پاؤنڈ گوشت لینا ہے ایک پاؤنڈ سے نہ کم نہ ایک پاؤنڈ سے زیادہ تو اس نے کہا کہ ہاں میں سکیل لے کر آیا ہوں اس سے ہم تو لیں گے اور ایک پاؤنڈ فلش ہی لیں گے زیادہ نہیں لیں گے پورشا نے کہا ٹھیک ہے لیکن اب تم رقم کا مطالبہ نہیں کر سکتے تمہیں صرف ایک پاؤنڈ گوشت ہی ملے گا شائلوک نے کہا ٹھیک ہے میں اس بات پر اگری کرتا ہوں کہ میں رقم نہیں لوں گا اور مجھے ایک پاؤنڈ گوشت ہی ملے گا شائلوک جب انتونیو کو باندھ لیا گیا اور شائلوک آ کر اس کے دل کے قریب سے چھوڑی جب اس نے رکھی اور اس کو کٹنے لگا تو پورشا نے کہا رک جاؤ جب وہ رک گیا تو پورشا نے کہا کہ تم یہودیوں پر یہ لازم ہیں کہ تم عیسائیوں کا خون نہیں بہاؤگے اگر تم نے عیسائی کسی عیسائی کا خون بہا لیا تو وینس کے قانون کے روح سے تمہیں سزائی موت حاصل ہوگی اس باندھ میں خون کا ذکر نہیں ہے اس باندھ میں صرف گوشت کا ذکر ہے تو تمہیں ایک پاؤن گوشت لینے کی اجازت ہے مگر اس دوران یہ گوشت کاٹتے ہوئے تم ایک قطرہ بھی خون کا ایک قطرہ بھی نہیں بہاؤگے اگر تم نے خون کا ایک قطرہ بھی بہا لیا تو تمہاری ساری جائیدات تمہاری ساری مال دولت بحق سرکار ضبط ہو جائے گی اور تمہیں سزائی موت ملے گی تو جیسی ہی شائلوک نے یہ سنا تو اس کو پتا چل گیا کہ میں تو اپنے جال میں خود پس چکا ہوں تو اس نے کہا کہ ٹیک ہے میں گوشت سے دستبردار ہوتا ہوں مجھے رقم دے دیجئے پورشاہ نے اسے کہا کہ رقم کا معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہے رقم سے تم پہلے سے دستبردار ہو چکے تھے اب تمہیں سزائی موت ملے گی اور تمہارا سارا مال جائیدات تمہاری رقم جو بھی ہے وہ بحق سرکار ضبط ہوگی تو ڈیوک نے اس کو کہا کہ میں تمہاری خون کو معاف کرتا ہوں لیکن تمہاری مال دولت سب کچھ آدھا بحق سرکار اور آدھا انتونیوں کے حق میں ضبط کرتا ہوں انتونیوں نے کہا کہ میں اس کی دولت اس کو لٹا دوں گا بشرت یہ کہ یہ وسیعت لکھے کہ اس کی جو بیٹی ایک بیٹی عیسائی کے ساتھ بھاگ چکی تھی لورینزو کے ساتھ وہ اس کی حقیقی وارث ہوگی اور یہ کہ یہ عیسائی بن جائے ورنہ اس کو سزا دی جائے تو شائلہک نے وہ شرط بھی منظور کر لی اب سب خوشیاں منا رہے تھے اور سب لوگ پورشا کی تعریفیں کر رہے تھے کہ نوجوان وکیل نے آ کر پلسہ ہی پلٹ دیا اور سب کچھ انتونیوں کے حق میں چلا گیا ورنہ انتونیوں نے مرنا ہی تھا اس ایک پاؤنڈ فلش کے کاتے جانے کے بعد تو انتونیوں نے بھی اور بسانیوں نے بھی اس کی منت کی کہ تم یہ چھ آزار ڈوکیٹ لے لو اس نے کہا کہ یہ میں نہیں لوں گا اور جانے کے لیے تیار ہوا پھر اس نے بسانیوں کے بسانیوں کی انگلی میں وہ انگوٹی دیکھی جو اس نے شادی کے وقت اس کو دی تھی اور اس سے وعدہ لیا تھا کہ تم یہ انگوٹی کسی کو بھی نہیں دو گے کسی بھی حالت میں کسی کو نہیں دو گے تو اس نے کہا کہ مجھے رقم نہیں چاہیے بس یہ انگوٹی دے دو کافی ہے تو اس نے اسے کہا کہ یہ انگوٹی تو میری بہت ہی پیاری بیگم ہے یہ اس کی نشانی ہے یہ تو میں نہیں دے سکتا تو وکیل نے پھرشا نے جو وکیل کے بیس میں تھی اس نے نرازگی کا اظہار کیا اور کہا کہ تم نے مجھے سکا دیا کہ ایک بھکاری کے ساتھ کس قسم کی ڈیلنگ کرنی چاہیے اور نرازگی کے عالم میں نریسہ کو ساتھ لے کر چلتی بنی اتنے میں انتونیوں نے بسانیوں کو کہا کہ اس نوجوان وکیل نے تو میری جان بچائی ہے یہ انگوٹی تم اسے دے دو تو اور ساتھ ہی گریسیانوں سے نریسہ نے جو کہ ایسسٹنٹ کے روپ میں تھی اس نے اسے ہی وہ انگوٹی مانگی تھی ان دونوں نے وہ انگوٹیاں ان کو دے دیں اور یہ جلدی سے بیلمنٹ آ گئی تو تاکہ انتونیوں اور بسانیوں کے آنے سے پہلے پہلے اپنے محل میں پہنچ جائیں اب انتونیوں اور بسانیوں اور گریسیانوں تینوں بیلمنٹ آ گئے اور جب بیلمنٹ آ گئے تو وہاں خوشی کا سما تھا اور ایک زیافت کا احتمام ہو گیا زیافت کے دوران پورشا نے بسانیوں سے کہا کہ تمہاری انگوٹی کہا ہے بسانیوں نے کہا کہ میری انگوٹی میں نے ایک نوجوان وکیل کو دی تھی یہ وہی وکیل تھا جس نے انتونیوں کو بچایا تھا پورشا نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو تم نے کسی خاتون کو وہ انگوٹی دی ہوگی یہ سن کر بسانیوں قسمیں اٹھانے لگا کہ میں نے انگوٹی اس وکیل کو دی تھی انتونیوں نے بھی کہا کہ ہاں میں نے انگوٹی میں نے دیکھا ہے اور میرے سامنے اس نے میرے کہنے پر وہ انگوٹی اس نوجوان وکیل کو دی تھی پورشا نے انتونیوں کو کہا کہ میں ایک اور انگوٹی دیتی ہوں اس کے بعد اس سے یہ وعدہ لے لیں کہ یہ انگوٹی وہ کسی کو نہیں دے گا تو انتونیوں نے وہ انگوٹی لے کر بسانیوں سے کہا کہ تم وعدہ کرو یہ انگوٹی تم کسی کو نہیں دو گے بسانیوں نے وعدہ کرتے ہوئے جب دیکھا انگوٹی کی طرف تو اس نے کہا یہ تو وہی انگوٹی ہے جو میں نے نوجوان وکیل کو دی تھی تو پورشا نے کہا کہ وہ نوجوان وکیل میں تھی اور جو اسسسٹنٹ تھا وہ نیریسہ تھی یہ سن کر پہلے تو ایک پریشانی کا وقت تھا کیونکہ پورشا نے اس کو اور نریسہ نے گریسیانوں کو چھڑنا شروع کیا تھا کہ تم لوگوں نے انگوٹی کہاں کھو دی ہیں لیکن اب جب یہ سنا کہ وہ نوجوان وکیل اور وہ اسسسٹنٹ وہ ہم تھے تو سب لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور پورشا کی اقلمندی کی داد دینے لگے تو یہ ہے اس کہانی کا ہیپی انڈنگ السلام علیکم